اسلام علیکم ویورز تو اس وقت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے گوڑا پیچھے جو ہے بھی گیم ہوا تھا آج اسکردو انچند اور مقپن انچند کے دنمیان جو کھیلا گیا جو کہ اسکردو انچند نے چار کے مقابلے میں چھے گول سے ان کو ہرا دیا تو ہمارے ابا وجداد سے یہ چیزیں چلتے بھی آ رہی ہیں تو اس میں ہر دو دو ٹیم ہوتی ہیں اور ایک ٹیم میں جو ہے دو چھے پلئر ہوتے ہیں ایک سے لے کر چھے تک اور دوسرے سائٹ پر بھی ایک سے لے کر چھے ہوتے ہیں تو ابھی یہ میرے بیک سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوڑے جو ہے اس وقت پولو کے لیے تیار ہیں کہ ادھر اپنے آپ کو warm up کر رہے ہیں تو جیسے ہی پولو سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے اور پتا دوں گا موسیقی 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 منام موزیر محمد کازم ہے مینک پولو پیئر ہوں ممنونگ سینڈر میں رہتا ہوں تو میں آپ کو تھوڑا سا پولو کی بارے میں تھوڑا بتاتا چلو یہ پولو جو ہے اباؤ اجداد سے چلتا ہوا رہا ہے راجگان کا کھیل ہے یہ صرف فری سٹائل پولو کی علا تا ہے اس کو یہ زیادہ تر جو ہے جی بی لیول جی بی میں کھیلا جاتا ہے اور ہر ٹیم میں جو ہے چھے چھے پلیئر ہوتے ہیں ایک سے لے کر چھے تک اور ہر گران میں جو ہے بارہ پلیئر ہوتے ہیں تو یہ اباؤ اجداد سے چلتا ہوا رہا ہے کہ ہم نے جب سب یہ پولو سٹارٹ کیا ہے تو ہمارے دادا ہمارے پھر دادا جو کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ پولو کو زیادہ زیادہ فروغ دیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سکردو میں جو ہے اس وقت آج سے جب آپ چار پانچ سال یا دس سال پہلے آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو ہے بڑی مشکل سے دو ٹیمیں یا تین ٹیمیں بندی دی تو آج دو ہزار اکیس میں ماشاء اللہ سے تو اس وقت آٹھ ٹیمیں سکردو میں سنڈر میں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے رندو میں ہے ستاک میں ہے اور آگے جب آپ گانچے کی طرف جائیں گے خپلو میں بھی ہے اور چھورپٹ میں بھی ہے تقریباً دمسوم آگے بہت سارے علاقے ہیں وہاں پر پولو سٹارٹ بہت فری سٹارٹ پولو کھیلے جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ابھی یہ کرونا کی وجہ سے کچھ پرابلم چل رہی ہے نہیں تو ایک ایونٹ تھا راما کے لیے اسٹور میں ہوتا ہوتا ہے تو یہ ڈسٹرک لیبل پہ ہوتا ہے تو ہماری بتقسمتی جس کی وجہ سے یہ وہ کینسل ہوا ہے اور پولو جو ہے ایک قدیمی کھیل ہے تو اس کو ابھی تک جو ہے سرپرست عالی جو ہے یہاں پر ہمارے راجہ جعفر علی خان صاحب اور راجہ جلال حسین صاحب گورنر صاحب ہیں ان کے زیر سایہ یہاں پر یہ سسٹم چل رہا ہے تو یہ جو گراؤن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گراؤن جو ہے راجہ صاحب کے ہیں تو یہ ابھی تک جو ہے انہوں نے پولو کے فروغ کے لیے یہاں پر جو ہے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ایک کے بعد بتاتا چلوں کی اس وقت جو اسکردو سینٹر میں صرف تقریباً پینتالیس سے پچاس گوڑے ہیں اور جو بھی گوڑے ہیں وہ ہر پلئر اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جیب سے اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں پولو کے لیے تیار کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے اور گورمنٹ سے بھی میری اپیل ہے کہ اگر ہو سکے تو کہ یہ ڈپارڈمنٹ لیبل پر اگر سکردو میں بھی اگر پولو ہو جائے تو پیڈبلی ہو گئے پولیس ہو گئے ایجوکیشن ہو گئے اس وقت اس طرح کے بہت سارے انیلائیس سکاوڈ ہیں جی بھی سکاوڈ ہیں اگر ان میں اگر ڈپارڈمنٹ لیبل پر گیم ہو تو ماشاءاللہ سے یہاں پر سکردو میں کسی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام سرپراستہ آلہ تک یا جو صاحبان ہیں ان تک پہنچا اور اس کے اوپر زہر غور کر رہے تو بڑی مہربانی ہے تو اس دور میں گوڑا پالنا سمجھ لے افورٹ نہیں ہوتا ہے پھر بھی شوق کی کوئی مول نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے گوڑے کو خوبصورت سے خوبصورت موٹا تازہ ہر چیز رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر اس چیز پر اگر فوکس کیا جائے تو گورمنٹ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اگر ڈیپارٹمنٹ نیور پر یہاں پر لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور پولو ترقی بھی ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا